اربی Kann The Day کاری القرآن زینت القرآن فخر القرآن کاری منیر ابن آئمی صاحب تشریف لائے میں ان کو دل کی اتھائی غیرائیوں سے کچھ شمدیب کہتا ہوں اور ملاد کی محفل ہے یہ ملاد ابھی سے شروع نہیں ہوا آج سے ساڑے چودہ سو سال پہلے یہ ملان شروع ہوا تھا کہاں سے ہوا تھا مسجد نبوی سے ہوا تھا آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے مسجد نبوی سے ملان شروع ہوا تھا زیر صدارت تھی میرے آقا کریو کی اور نات پڑھنے والے کون تھے حضرت اسحان بن صادق اور محفل سجانے والے کون تھے سابہ کران حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی حضرت سمانِ غدی تو یعنی آج جو ہم کر رہے ہیں سنت اپنا رہے ہیں وہ حضرت اسحان کی اپنا رہے ہیں اور جنہوں نے محفل سجائی وہ صحابہ کران کی سنت اپنا رہے ہیں اور میرے حضور نے ایسے حضرت اسحان کو نیچے بیٹھ کر کہا تھا کہا اسحان میری نات تو سنا اسحان کہتا ہے حضور میں کہاں اور آپ کہاں میرے حضور نے فرمایا اسحان اس میں تیرا کمال نہیں ہے یہ میری نات کا کمال ہے حضرت اسحان نے اس وقت نات پڑی تھی انہوں نے جب نات پڑی تھی اس کا میں اردو میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے حضرت اسحان کہتے ہیں کہ آقا میری آنکھوں نے آج تک آپ جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے آقا میری آنکھوں نے آج تک آپ جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے اور آج تک آپ جیسا ماں نے بیٹا جنہ ہی نہیں ہے جس کو سمجھ آئے وہ آقا کہے اس وہاں دیکھا یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے سے وہاں سے بلاد شروع ہوا تھا اور میرے حضور نے حضرت اسحان کو اپنی چادر دی تھی پھر حضور کے مثال کے چھے سو سال بعد میرے حضور نے حضرت امام شرف الدین بصیر کو بھی چادر دی تھی کون ہے امام شرف الدین بصیر وہ ہے شائر ایران کا ایک محلہ مصیر اس میں رہنے والے امام شرف الدین بصیری جو اپنے وقت کے مادشاہوں کے کسید اپنے طرح نے لکھا کرتا تھا اس کے بازوں کو فالج ہوا اس نے میرے آقا کی شان میں کسیدہ لکھی دیا وہ بڑا مشہور زمانہ کسیدہ ہے اس کے ایک سو ساٹھ جملے اس نے لکھا دی ایک دن میرے حضور اس کے حجرے میں آگئے جب حضور تشریف لائے میرے حضور نے کہا اے امام شرف الدین وہ کسیدہ تو سنا کہا حضور آپ کیسے کہا وہ جو کسیدہ لکھا وہ مجھے کسیدہ تو سنا امام شرف الدین نے کسیدہ سنایا میرے حضور نے کمل ہی اپنی دے دی باہر دکھنے ہیں ایک بابا جی بیٹھے ہیں بابا جی کہتے ہیں اے امام شرف الدین مجھے وہ کسیدہ تو سنایا اور اس کملی کو بھی چومنے دے جو آپ کو حضور نے دی ہے امام شرف الدین خبر آ گیا کہ یہ کیا ہوا کہا بابا جی آپ کون کہا میں ایران کا کتب ہوں میں کتب ہوں مجھے حضور ساتھ لے کے آئے تھے حضور اندر چلے گئے میں باہر بیٹھا رہا ہوں تو مجھ اس کملی کا بہت سا دلواز اس نے کہا آپ ہو اس نے کہا جی آج میں آپ کا پردہ رکھتا ہوں میں کتب ہوں اور آج تو میری لاج رکھ لے میں تیری لاج رکھ لیتا ہوں امام شرف الدین اور ان کی آپس میں سیٹک ہو گئی پھر میرے حضور نے ان کو بھی چادر دی تھی ابھی دور حاضر میں چلے جائیں تو پیر مہر علی شاہ صاحب جب ہمرا کی وادی میں تھے تو حضور نے وہاں پہ بھی زیارت کروائی تھی اور میرے حضور نے وہاں پہ بھی چادر دی تھی یعنی یہ ملاد آئی سے نہیں ہے یہ ساڑھے چودہ سو ساتھ پہلے سے محفل سجدتی آ رہی ہے وقت کم ہے آگے بڑھتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بلہ تاخیر بلہ تبھی میں ناتھ دنیا کا چمختہ ہوا ستارہ بہت بڑا نام جن کو آج کال آپ یوٹیوب انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے بے پناہ کرم اس کے اوپر کیا ہے نوجوان سنا خان مجھے خود وہ بہت اچھے لگتے ہیں اس سنا خان کو پیش کرنے لگا ہوں آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے نعرہ لگائیں پھر اگلے سنا خان تک لے کے چلتا ہوں نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ حیداری میں ملتمیس ہوں چنانب بزرور اسلام صاحب سے کہ وہ آئیں آقا کرنگ کی بارگاہ میں ہندیانات پشک کریں اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکر صدق اللہ العظیم سامین اکرام السلام علیکم بعد السلام مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے مذبانے میں فیل پہترم برادر مخلص محمد